ہم خود جا کے اتار دے اسے ہمارا بچ چلے سمران خان صاحب کو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اٹھے لیلے جاؤ کہاں سے اپل تو ملتا ہی نہیں ہے اگر ملے بھی تو وہ بہت ملیں گا کیا کرے غریب آدمی تین سال ہوگے کیا کرے اس نے کوئی ترقی کرے پاکستان کی سوائے اپنا بھلا کرے اس نے انہوں نے کہا کہ غربت ختم کر دوں گا انہوں نے غربت ختم کرنے کا نہیں پلان بنایا انہوں نے غریب ختم کرنے کا پلان بنایا اور یہ مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے چینی 20 روپے نیچے آتی ہے لیکن چار دن کی چاندنی باقی اندیری رات کہ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے آٹا مارکٹ میں آتا ہے تھوڑا سا نیچے آتا ہے اس کے بعد پھر بلیک میں آٹا ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیا بھجوات ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی گیس نہیں مل رہی لوگ کیوں پریشانے کا شکار ہیں آج عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت عمران خان میں کہتا ہوں حکومت چھوڑ کر چلے جائے وہاں دیکھنا ہے آپ نے مجھا نہیں دے میں نے نہیں بھیجنا ہے عمران خان صاحب کو عمران خان حکومت چھوڑ کر چلے جائے ان کے لیے یہی بہتر ہے اس سے بہتری آجے گی بہتری آجے گی اس سے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے یہ کرکٹ ہی کھیل سکتا ہے اگر کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا تو ابھی کوچ لگی ہوتے ہیں بہتری آجے ہوتے ہیں تو وہ اس کا کوچ کا کام ہے نا وزیراعظم تو وہ اس کو کسی نے بنا دیا ہے نا وہ خود بہتری آجے بننے کا کابل ہی نہیں ہے ملک کی کوچنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ملک کا بیڑا کر دیا سڑکے ٹھوٹی ہے کورا ادھر گلیوں میں پڑا ہوا سڑکوں میں پڑا ہوا ہے کوئی چیز نہیں مگئی ڈبل سے ٹربل ہو گئی ہے طرحیں کسی کی بڑی نہیں ہے بے روزگاری خاص سے زیادہ ہو گئی ہے کیا تھا دیلی آئی چلے مجھے بتائیں دیلی ہے قریب آدمی تو مر رہا ہے بھوک سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بجلی مہنگی کیس مہنگی پرول مہنگا آسان کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سان کوئی چیز آسان نہیں ہے یہ چینی بیس روپے نیچے لے کر آئے ہیں کب آئی ہے یہ آئی ہے نا حکومت احلان کی ہے سو روپے تو مل رہی ہے پھر سو روپے پہ آگی تھی اممہ جی اسلام علیکم کیا حال ہے آٹے کا چینی کا دال کا سابون کا مہنگائی تنی ہے کس کا کوئی ساب نہیں کہاں سے پورا کرے سب عمران خان کو دعا دے رہے ہیں عمران خان صاحب چھیک نہیں کر رہے کاب کہاں کر رہے ہیں ہر چیز پر مہنگائی ہے وہ تو کہتے کہ ہم درد ہیں کوئی ہم درد نہیں ہے سو کوئی اتر جائے تو اچھا ہے نا کسی کا بھلا ہو جائے گا اسطیفہ دے کے چلا جائے اپنے گھر حکومت سے ہی چلا رہے ہیں وہ چل نہیں نہیں چل نہیں رہی کرکٹ کھیلیں گے جا کر اب تو کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے نا مہ جی کھیل لیں گے وہ نہیں ابھی نہیں کھیل سکتے اب حمر سادہ ہو گئی ہے ابھی حمر سادہ ہو گئی ہے کوئی مشفرہ دیں گی عمران خان صاحب کو کیا کہیں اسے اسے خود سمجھونی چاہیے پیار سے کہتے ہیں مہ جی غصہ لگ رہا مجھے آپ کا ہمیں تو اس بات کا غصہ ہے کہ یہ تر کیوں نہیں جاتا زندگی پہلے آسان تھی ابھی آسان ہے پہلے آسان تھی تو بہت مشکلوں میں پاکتے ہیں کتنی پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے چار سال پہلے آسان تھی جب نواز شریف بیٹھا گیا تین سال ہوگے کیا کر رہا سنے کوئی ترکی کرے پاکستان کی سوائے اپنا بھلا کرا سنے ہم خود جا کے اتار دیں اسے ہمارا بچ چلے سے عمران خان کو عمران خان صاحب کو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے مجھے بتائیے جو گورننٹ سال رہی ہے عمران خان صاحب کی یہ ٹھیک ہے مزار نہیں آرہا کاروباری لوگ ہیں مزار کے مالک ہیں کاروبار ختم ہو گیا یہ ایسا لیڈر آیا کہ کرونا آگیا بماری آگئی ہے آنے والے ایک سال میں کرونا پہ گفتگو نہیں ہو رہی آنے والے ایک سال میں ہم دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کسی حد تک چیزیں ٹھیک کر لیں گے نہیں ہو سکتا اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں حکومت اس کے بس کی نہیں ہے ان سے نہ ہو پائے گا اس کی نہیں ہو گا اسلام علیکم کیسی گزر رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت پر زندگی عمران خان صاحب عمران خان صاحب بڑی پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے اب دو ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے تو یہ ان کے گورنمنٹ ایک شکچلیوں کی گورنمنٹ ہے جو ایسی باتیں تیم کی وہ آپ دکھائے ہیں چچے ہاں بس ایک ڈالال تین کی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بلکہ انہوں نے لوگ کافی عوام کو بیرزگار کرنی ہے انہوں نے کچھ نہیں دیا عوام کو اسلام علیکم کیسے چل رہی ہے زندگی مجھے یہ بتائیں زندگی کا تو پوچھے ہی نہ جتنی پریشان اور بدحالی میں زندگی گزر رہی ہے نا لوگوں کی کہ لوگ بچارے بہت زیادہ مجبور ہو گئے اتنے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں کہاں جائیں کس کے پاس جائیں اپنی فریاد لے کے گیس ہے وہ نہیں آتی لوگوں کے گھروں میں یہ کرونا کے چکر میں بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے گورمنٹ نے کیا کیا ہے حل نظر آرہا ہے کوئی آپ کو عمران خان صاحب کے دور میں حل تو عمران خان کے دور میں تو کوئی حل نہیں نظر آرہا کہ وہ کچھ کریں گے انہوں نے تو جو تھا وہ بھی سارا کچھ لے لیا ہے کیوں گوانننس ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اللہ کیgate اور بے آرہا ہے زیادہCare گروبت ختم کر دوں گا انہوں نے غربت ختم کرنے کا پلان بنایا ہوا انہوں نے غریب ختم کرنے کا پلان بنایا ہے کر لیں گے اس کے مشاہم پاس کی بات نہیں ہے گورمنٹ سے ہیں اس لئے نہیں چلا رہے ہیں ایسا کہ آپ کی مہرمائی ہو چکی ہے اتنی مہرمائی ہو چکی ہے کہ کوئی دیکھیں آٹا سے لے کر چینی سے لے کر پیٹھلا سے لے کر سبزوں کے سیہے لے کر دالوں سے لے کر ہاں چیز مہنگی ہو گئی ہے ہاں چیز مہنگی ہو گئی ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے آٹا لے جاؤ دکاس ہے بل تو ملتا ہی نہیں ہے اگر ملے بھی تو وہ بہت مہنگا کیا کرے گریب آدمی ہیلو فرنڈس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کے حالات دن پر دن بتر ہوتے چلے جارہے ہیں عمران خان بڑے بڑے وعدے کر کے آئے تھے اپنی عوام کو کہ میں مدینے کی ریاست بنا دوں گا مگر مدینے کی ریاست تو چھوڑی ہے جو پرانا پاکستان وہ بھی برباد کر کے رکھ دیئے عمران خان نے اور یہ سارا ہوا ہے خالی فوجہ اور عمران خان کی ملی بغت سے دشمنی میں بھارت کے ساتھ انہوں نے ایسے ایسے قدم اٹھایا اب جنتہ کے پاس دو وقت کی روٹی کھانی کے لیے بھی پیسے نہیں ہے اب جنتہ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم نے کتنی بڑی گلتی کری ہے اس کو چنکے اب چاہ کر بھی جنتہ اسے ہٹانے سکتی اب تو دھائی تین سال جب تک ہی ہے اسے جھیل نہیں پڑے گا اور آگے دیکھتے ہیں فرنٹ پاکستان کے حالت کس طرف جاتے ہیں دھنیوال